وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُبُ الْكِتَابَ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف مانا رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابك يا حبیب اللہ محترم ناظرین اکرام ہمارا سلسلہ ہے احقام قرآن اس سلسلے میں قرآن مجید فقان حمید کی مقصوص آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے ان آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے جن کا تعلق فقحی احقام سے ہوتا ہے احقام کئی طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں باطنی احقام مثال کے طور پر چھوٹ نہ بولنا سچ بولنا بدگمانی نہ کرنا یہ باطنی احقام ہیں ایک وہ احقام جن کا تعلق اقائد سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا نبی اکرام علیہ السلام پر ایمان لانا ضروریات دین پر ایمان لانا یہ وہ معاملات ہیں جن کا تعلق اقائد سے ہے ایک وہ احقام ہوتے ہیں جو عملی احقام کہلاتے ہیں اور شریعت متحرہ نے تعلیمات دی ہوتی ہیں ان تعلیمات کے مطابق بندہ اپنی پوری زندگی گزارتا ہے اور ان تعلیمات کا احطہ بڑا وسیع ہوتا ہے ان تعلیمات میں عبادات شامل ہوتی ہیں ان تعلیمات میں جو لین دین کے معاملات ہیں وہ شامل ہوتے ہیں نکاح اتلاق شامل ہوتے ہیں وراثت شامل ہوتی ہے وسیع شامل ہوتی ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو فقہ اسلامی ہیں وہ ایک اسلامی آئین کا نام ہے جس آئین کے تحت بندہ اپنی پوری زندگی کو گزارتا ہے عبادات اس نظام کا ایک بڑا حصہ ہے عبادات کے اندر ایک عبادت حج اللہ رب العزت نے جہاں دگر احکام کے متعلق ہمیں حکم ارشاد فرمایا وہیں حج کے حوالے سے بہت ہی ضروری باتیں ہمارے لئے بیان فرمائی حج کے ارکان کو بیان فرمایا حج کی ترتیب کو بیان فرمایا حج کے عامال میں کیا کرنا ہے اس بات کو بیان فرمایا ہم آج کے سسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھانوے سے لے کر آیت نمبر دو سو تین تک سورہ بقرہ کے چھ آیات شامل کر رہے ہیں ان چھ آیات میں اللہ رب العزت نے حج کے عقام کو بیان فرمایا ہے ان چھ آیات میں کن موضوعات پر گفتگو ہوگی آئیے سب سے پہلے اس کی فیرس ملاحظہ کرتے ہیں کیا سفر حج میں تجارت کرنا درست ہے وقوفِ عرفات حج کا بڑا فرض ہے وقوفِ مزدلفہ واجب ہے ایامِ تشریق اور رمی کے وقت ذکر کی اہمیت حج کے بعد بجائے ذاتی بڑھائی کے اللہ کا ذکر کیا جائے صرف دنیا کی دعا نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی دعا کی جائے تین دن کی رمی کرنا واجب ہے چوتے دن اختیار ہے آئیے سب سے پہلے سور بکرا کی آیت نمبر ایک سو اٹھانوے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں قرآن کی روشن موسیقی ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضوا من عرفات فاذكروا الله عند المشحر الحرام وَاَكُرُوْهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی اور بے شک تم اس سے پہلے بہکے ہوئے تھے یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بطور خاص تین باتوں کو بہن فرمایا ایک تو یہ تھا کہ حج کے سفر کے دوران تجارت کی جا سکتی ہے یا نہیں نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران اگر کوئی تجارت کرتا ہے تو کیا تجارت اس کا کرنا درست ہو گیا یا نہیں نبی اکرم علیہ السلام میں سکت فرمایا اور اس کے بعد پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر تجارت کو اللہ تعالی کا فضل قرار دیا تجارت وہ ذریعہ ہے جس کے در یہ بندہ آمدنی حاصل کرتا ہے اور ذرائع آمدنی میں سے ایک سب سے بڑا ذریعہ شمار کیا جاتا ہے اللہ رب العزت نے اسے اپنا فضل قرار دیا ہے تو سفر حج کے دوران یہ فرمایا گیا کہ حج کے سفر کے اندر اگر کوئی بندہ تجارت بھی کر لیتا ہے زمنی طور پر تو اس میں کوئی حج نہیں ہے علماء نے یہ تفسیر بیان کیے اسی لئے میں نے زمنی کے لفاظ بیان کیے کہ ایک وہ آدمی ہے جو حج پر اس لئے جاتا ہے کہ تجارت کرے گا ایک وہ آدمی جو سفر حج پر جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ نہ کچھ تجارت کی تجارت کا بھی لندن کر لیتا ہے اب بات یہ ہے کہ ہمیں جب قرار پاک کی تفسیر ہم سنتے ہیں تو ہمیں حالات کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا کہ آج ہم جس جس معاشرے میں اور جس زمانے میں سانس لے رہے ہیں یہ ایک ایڈوانس صدی ہے جبکہ پرانے وقتوں کے اندر سفر کے سنداز کے ہوتے تھے اور لوگ جب نکلتے تھے اپنے گھروں سے یہ بھی ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک صحابی حاضر ہوئے رضی اللہ عنہ بائے گاہ رسالت میں ارز کی اونٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سفر کے دوران اسے قرائے پر دے دوں کسی اور کو بھی ساتھ بٹھا لوں یا یہ ہے کہ یہ الگ سے اسے قرائے پر دینا چاہتے تھے اس کی بھی انہیں اجازت دی گئی تو پرانے وقتوں میں جب لوگ نکلتے تھے تو ان کا مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا اور ایک دیس سے دوسرے دیس تک پہنچنے کے لیے بڑی تغدو کرنی پڑتی تھی تو دو مراحل پر تجارت ممکن ہوا کرتی تھی دوسرہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ سادو سمان لے گئے اور وہاں جا کر بیج دیا مکہ مکرمہ کے اندر قدیم زمانے ہی سے مختلف جو ہے وہ بازار لگتے رہے ہیں اور ایک وہ بازار ہوتا تھا جو خاص حج کے مصور میں لگا کرتا تھا اور یوں آپ یوں کہہ لیجئے کہ آج کے دور کے اندر جو مختلف ایگزوبیشنز ہوتی ہیں اور مختلف جو نمائشیں ہوتی ہیں تجارتی نمائشیں تو عالمی سطح کی نمائشیں ایسی حج کے موقع پر ہوا کرتی تھی قدیم زمانے میں اور طائف کے پاس ایک بازار لگا کرتا تھا اس بازار کا نام تھا سوکے اقاز سوکے اقاز جو ہے وہ ایک بڑی تجارتی منڈی ہوتی تھی کہ لوگ جب سب جمع ہوتے تھے مختلف علاقوں سے تو وہاں آ کر اپنا مال فروخت کر دیا کرتے تھے اور پھر فارغ ہو کر حج کے مناسق میں مصروف ہو جاتے تھے تو ایک تو ہوتا ہے حج کی نیت سے جانا اللہ کی رضا کیلئے جانا لیکن زمنی طور پر راستے میں تھوڑی بہت تجارت بھی کر لینا تو اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ زمنی طور پر تجارت پائے جائے اور اس تجارت کی وجہ سے عمال حج پر خلل نہ پڑے فرق نہ آئے تو شریع طور پر اس کے گنجائش نکلتی ہے لیکن فی زمانہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنی تجارت کرنا قانونی طور پر ہمارے لئے ممکن ہے اور کتنی تجارت کرنا ممکن نہیں ہے بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ قانونی طور پر ایک لیمٹ مقرر ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ بائی پلین جا رہا ہوتا ہے ہوائی جاز کے ذریعے جا رہا ہوتا ہے تو اتنا سامان وہ لے جا سکتا ہے اور اتنا نہیں لے جا سکتا بہرحال شریعت بار سے اگر زمنی طور پر تجارت پائے جاتی ہے سفر حج کے دوران اس کی کوئی ممانت نہیں ہے جبکہ جو مناسع کے حج ہیں ان میں خلل واقع نہ ہو تو پہلا حکم تو تجارت کے مطالق تھا دوسرا حکم عرفات کے مطالق دیا گیا کہ عرفات میں جمع ہونا حج ہوتا ہے اس لیے فرمایا گیا جب عرفات سے تم لوگ نکلو جمع ہوں گے تبی تو نکلنا پائے جائے گا تو یہاں عرفات میں جمع ہونے کا جو تذکرہ ہے وہ زمنی طور پر موجود ہے تو فرمایا گیا جب عرفات سے نکلو فزقل اللہ عند المشعر الحرام تو مسجد جو مشعر حرام ہیں اس کے پاس جمع ہو جاؤ اب تیسری بات بیان کے جا رہی ہے مسجد مشعر الحرام جو ہے یہ مزدلفہ میں ہے اور مزدلفہ کے اندر آج کل تو یہ مسجد بنی ہوئی ہے اور اس کا کوئی قدیم نام مشعر حرام نہیں ہے بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جب عرفات سے بندہ آتا ہے تو وہ عرفات حرم سے باہر ہے لیکن مزدلفہ حرم کے اندر ہے تو چونکہ عرفات سے واپسی میں جب وہ مزدلفہ میں آ جاتا ہے تو حرم کے اندر آ جاتا ہے تو مزدلفہ وہاں سے آنے والے کے لیے حرم کا پہلا گیٹ ہے اور اس کے اندر کچھ نشانیاں ہیں مناسق ہیں اس لیے شاعر جمع ہے اور اس سے یہ نکلا ہوا ہے مشعر یعنی حرم کی نشانیاں مزدلفہ میں موجود ہیں اس لیے سے مشعر الحرام کہا گیا نبی اکرم علیہ السلام نے جس جگہ پر وقوف مزدلفہ فرمایا تھا مزدلفہ میں آپ علیہ السلام نے وقوف فرمایا تھا اس جگہ پر آج کل مسجد واقع ہے اور اس مسجد کا نام مسجد مشعر الحرام ہے حج کے دوران تو وہ مسجد چند لوگوں کو نظر آتی ہے کیونکہ مزدلفہ کا میدان بہت بڑا ہے لیکن عام دنوں میں اگر بندہ عمرے پر جائے اور عمرے پر جاتے ہوئے وہ عرفات کے لئے نکلے اور مزدلفہ وغیرہ کی زیارت کے لئے نکلے تو بڑے آسانی کے ساتھ اور آرام کے ساتھ اس مسجد کی زیارت کرنا بھی اور اس مقام کی زیارت کرنا بھی ممکن ہوتا ہے جہاں نبی اکرم علیہ السلام نے اپنا وقوف فرمایا تھا مزدلفہ میں ورنہ حاجی جو ہے وہ بکھرا ہوتا ہے اور جسے جہاں جگہ ملتی ہے وہ وہیں پر ہی مزدلفہ کا وقوف کرتا ہے تو فرمایا گیا کہ مزدلفہ میں رات بھی گزان نہیں ہے رات گزان نہیں ہے مزدلفہ کا وقوف واجب ہے اور وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے دسین تاریخ کی بات ہو رہی ہے فجر کی نماز کا وقت یومِ نہر کو جب شروع ہوا اور سورج نکلنے تک یہ وقت باقی ہوتا ہے یہ وقوف مزدلفہ کا واجب وقت ہے اب اس کے اندر کیا کرنا ہے قرآن مجید فقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں بڑی مطلب وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا فَاسْكُرُوا اللَّهُ یہاں اللہ کا ذکر کرنا ہے تصویح پڑھنی ہے تحلیل پڑھنی ہے تلبیہ پڑھنا ہے عذکار کرنے ہے دعا مانگنی ہے تلاوت کرنی ہے جتنا موقع ملتا ہے حسب توفیق اللہ تعالیٰ کا ذکر یہاں پر بندے کو کرنا ہے فرمایا گیا وَاسْكُرُوْهُ كَمَا حَدَاكُمْ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے اللہ تعالیٰ احسان کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ انعام کرنے والا ہے ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں جب اس نے ہم پر انعام کیا ہے احسان کیا ہے ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا رزاق ہے تو پھر ہم کیوں نہ اس کا ذکر کریں فرمایا گیا اور اسلام نے ہدایت دی ہے اسلام نے اندھیرے سے نکال کر روشنیوں میں داخل کیا ہے اس سے پہلے اے لوگو تم بہکے ہوئے تھے بھٹکے ہوئے تھے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں آیت نمبر 119 کی تلاوت اور توجہ سنتے ہیں پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیوں تم بھی وہی سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے خطاب ہے اہل قریش سے معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اہل قریش اپنے آپ کو رئیس سمجھتے تھے خاندانی وجہت تو انہیں حاصل تھی ان کا خاندان معزز خاندان شمار ہوتا تھا اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو مالی طور پر بھی بڑے تگڑے سمجھتے تھے اور بڑے بھاری سمجھتے تھے اور ان چیزوں کا عمل دخل وہ ان مطلب کے جو عبادات تھیں ان میں بھی لے کر آتے تھے اب اہل قریش چونکہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پابند کہتے تھے اور اس لئے حج کی بھی ادائی کیا کرتے تھے اب جب وہ حج کی ادائی کیا کرتے تھے تو ان کے عجیب و غریب معاملات تھے مثال کے طور پر وہ مزدلفہ سے آگے نہیں نکلتے تھے جو غریب لوگ ہوتے تھے یمن وغیرہ سے جو عربی آیا کرتے تھے وہ لوگ مزدلفہ سے نکل کر عرفات کا وقوف کرتے تھے پھر عرفات کا وقوف کر کے دوبارہ پلٹتے تھے لیکن یعنی مزدلفہ میں آیا کرتے تھے پہلے مناس نکل کے عرفات پہنچے پھر دوبارہ مزدلفہ میں آئے لیکن جو اہلِ قریش تھے وہ مزدلفہ ہی میں رہا کرتے تھے اور عرفات کے وقوف کے لئے نہیں جائے کرتے تھے یہاں انہیں حکم دیا گیا ہے ثُمَّ أَفِيدُ مِنْ حَيْثُ عَفَادِ النَّاسِ کہ حاجی جہاں جمع ہو رہے ہیں یعنی میدانِ عرفات میں تم بھی وہاں جمع ہو اور وہاں سے پھر پلٹو مزدلفہ کے طرف وَسْتَقْفِرُ اللَّهِ اب تک جو تم کرتے رہے ہو وہ عمل نہ کرو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تبارک پہ تعالی معاف کرنے والا ہے یہاں میں یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ پچھلی آیت مبارکہ میں عرفات کا تذکرہ ہوا میدانِ عرفات میدانِ عرفات عرفات لفظ جمع ہیں اور اس کا واحدِ عرفہ اس لئے یومِ عرفات کہا جاتا ہے جس دن حج ہوتا ہے نوز الحجہ کو یومِ عرفات کہتے ہیں کہ اس دن لوگ عرفات میں جمع ہوتے ہیں اب اسے عرفات کیوں کہتے ہیں عربی میں کیونکہ یہ لفظِ عرفات سے نکلا ہے اور عرفات کہہ سکتے ہیں معرفہ سے نکلا ہے عرفات عرفات کی جمع ہے اور خود عرفات کا اصل معرفت ہے معرفت کے معنی ہے پہچان، جاننا تو مفسرین نے لفظِ عرفات کے وجہ تسمیہ کے طور پر کہ عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں ایک سے زائد وجوہات بیان کی ہیں ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علی نبی علیہ السلام اور حضرت سیدتنا حوار رضی اللہ عنہ جب انہیں زمین پر اتارا گیا تو حضرت سیدنا آدم علی نبی علیہ السلام آپ اتارے گئے ہند کے اندر ایک پہاڑی پر اور حضرت سیدتنا حوار رضی اللہ عنہ اتاری گئیں جدہ کے اندر تو اس مقام پر ان دونوں مختلف مقاموں پر آپ اترے کہاں ہند اور کہاں جدہ اور عرفات کے میدان میں دونوں جمع ہوئے دونوں کی ملاقات ہوئی پہچان ممکن ہوئی اور جبل عرفات پر توبہ قبول ہوئی اس لیے جو جبل عرفات کا وہ حصہ جہاں توبہ قبول ہوئی اسے جبل رحمت کہتے ہیں رحمت کی جگہ اور وہاں پر پھر علامت کے طور پر ایک ستون بھی بنایا ہوا ہے تو عرفات کو عرفات اس لیے کہا گیا کہ عرفات جو ہے اس کا معنی ہے پہچان اور ان دونوں کی جو ملاقات ہے وہ عرفات کے میدان میں ہوئی ایک اور وجہ یہ بیان کی گئی کہ جب حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو حج کے مناسق سکھانے کے لیے آئے اور بلاخر میدان عرفات میں پہنچے تو ان سے پوچھا عرض گزار ہوئے حل عرفتہ اے اللہ کے خلیل کیا آپ نے ان تمام مسائل کو پہچان لیا جان لیا آپ نے ارشاد فرمایا نام عرفتو ہاں میں نے پہچان لیا میں نے جان لیا تو اس وجہ سے اس جگہ کو عرفات کہا گیا میدان عرفات اس کا نام پڑ گیا تو اس دوسری آیت مبارکہ میں ایک سننانوے آیت مبارکہ میں قریش کی جو غلط روش ہے اس کو بیان کیا گیا ہے اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ عرفات میں جمع ہونا ہے اور عرفات میں جمع ہونے کے بعد پھر پلٹنا ہے اور مظرفہ کا وقوف کرنا ہے آئیے چلتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف وَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْقُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے بلکہ اس سے زیادہ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں آیت مبارکہ کے اس حصے میں یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں بلکہ یوں ہی کہا جائے گا اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر دو سو میں سور بکرہ کے جو آیت مبارکہ ہے اللہ رب العزت نے متعدد چیزوں کو بیان کیا ایک تو یہ بیان کیا کہ حج کرنے کے بعد کیا کرنا ہے دوسرا اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت سے جب مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے تو فرمایا گیا جب مناسق ادا کر چکو یعنی جب عرفات کا وقوف ہو جائے مزدلفہ کا وقوف ہو جائے اور پھر منہ میں آ جاؤ فرمایا گیا اللہ کا ذکر کرو اب اللہ کا ذکر کرو وہ مکہ میں بھی مراد ہو سکتا تھا لیکن یہاں پس منظر یہ ہے کہ منا میں اللہ کا ذکر کرنا مراد ہے زمانہ جالیت کے اندر کفاران مکہ کی عادت تھی کہ وہ جب حج کر کر آتے تو منا میں جمع ہوتے جہاں مسجد خیف واقع ہے اس کے قریب سارے کے سارے جمع ہوتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے کہ جناب ہمارے باپ دادا یوں تھے اور ہمارے باپ دادا یوں تھے ایک جو ہے وہ اپنے باپ کی طارے بیان کرتا ایک اپنے دادا کی بیان کرتا ایک اپنے قبیلے کی بیان کرتا ایک اپنے قوم کی بیان کرتا تو یوں ان کے درمیان بڑائی تفاخور اور اپنے آباؤ اجداد کا جو ذکر ہے وہ سب سے بڑی بڑتری کا سبب ہوا کرتا تھا اور اسی بنیاد پر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے یہاں اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرمایا فَاسْكُلُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ عَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرَا کہ جس طریقے سے تم اپنے آباؤ اجداد کا ذکر کرتے ہو اللہ رب العزت اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ذکر کرو یعنی بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو یعنی پہلی تبات یہ ہے کہ یہ لوگ کیوں کرتے ہیں یہ تاثب جو ہے کیوں ان کے اندر ہوتی ہے اس تاثب کی بنیاد ہوتی ہے رشتہ کہ ان کا رشتہ ہے اس قوم کے ساتھ ان کا رشتہ ہے اس خاندان کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو یہ اس محبت میں آکے اور اس پیار میں آکے اور اس تعلق کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہتر اور بہتر ثابت کرتے ہیں تو اگر آباؤ اجداد کی تعریف بیان کی جا رہی ہے تو آباؤ اجداد سرشتہ ہے آباؤ اجداد کا احسان ہے انہوں نے ان کو پالا ہے اگر یہ بنیادیں اگر ہیں تعریف کی یا توصیف کی یا ذکر کیے جانے کی تو اللہ رب العزت نے تو تم پر کروڑہ کروڑ احسان کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا خالق ہے مالک ہے پالنے والا ہے قدم قدم پر تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو تو تم اگر تم اگر اپنے آباؤ اجداد کا ذکر بڑے بڑھ چڑھ کر کرتے ہو تو اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے تو اس آیت مبارکہ میں اصل تو یہ بیان کیا گیا ہے جس طریقے سے کفار وہاں بیٹھ کر اپنے آباؤ اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے ان سے بڑھ کر تم منہ کی وادی میں اللہ کا ذکر کرو یہاں سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو منہ کی وادی میں آکے سمجھتے ہیں بہر ہو گئے جی کیا کریں حج پہ جانے سے پہلے تو ایک دن کا قیام ہوتا ہے مشکل سے لیکن حج سے واپسی پر دسوہ دن وہیں ہوتا ہے گیاروہ دن وہیں گزرتا ہے اور باروہ دن وہیں گزرتا ہے لوگ سمجھتے ہیں ہم یہ کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں ہمارے ٹھہرنے کا سبب کیا ہے ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں چلو قریبی عزیزیہ کی بستی ہے وہاں چلے جاتے ہیں وہاں ہمارا اٹھل ہے وہاں ٹائم پاس کر لیتے ہیں یہاں اللہ رب العزت خود قرآن مجید کے اندر منہ کی وادی کے اندر حاجی کے لیے اس بات کی تعقید بیان فرما رہا ہے کہ جب حج کر کر آ جائے منہ کی وادی میں اس کا قیام ہو اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے تحلیل بیان کرے تلاوت قرآن پاک کرے ذکر کی جو بھی اقسام ہیں تمام کی تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا جائے اور وادی منہ کے اندر غفلت نہ ہو تفاخر نہ ہو اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس تفاخر سے منع کر دیا گیا تو اگر کوئی لڑائی جگڑے کرے کوئی بتہذیبے کا مظاہرہ کرے کوئی حسن معاملات کے خلاف کام کرے تو یقینی طور پر اس کی یہ سارے کے ساتھ جو کام ہیں وہ قابل مضمت ہوں گے فرمایا گیا کہ ایک اور غلطی ہوتی تھی کہ حج کرنے کے بعد یا دوران حج کفار کا یہ معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دنیا کے بارے میں مانگتے تھے اللہ تعالیٰ میں بکریاں دے دے گائیں دے دے اونڈ دے دے غلام دے دے سونا دے دے مال دے دے تو ان کی یہاں مضمت بیان کی گئی فرمایا گیا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے دنیا ہی مانگتے ہیں صرف دنیا کا سوال کرتے ہیں فرمایا گیا آخرت میں ان کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے انہیں اللہ تعالیٰ سے مقفرت مانگنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی قبولیت مانگنے چاہیے حج کے جو آمال کیے ہیں ان آمال کی مقبولیت مانگنی چاہیے آخرت کا کوئی سوال ہی نہیں کرتے صرف دنیا مانگتے ہیں اللہ رب العزت نے اس روش کا یہاں رد کیا ہے اور قرآن مجید فوقان حمید نے اس روش کو کفار کی روش قرار دیا ہے کہ کفار ایسا کیا کرتے تھے چونکہ دنیا ان کے لئے سب سے بڑا کہہ سکتے ہیں کہ پہلی اور آخری منزل ہوتی ہے اس لئے وہ دنیا ہی کو مانگتے ہیں چونکہ وہ آخرت پر عقیدہ نہیں رکھتے آخرت کو مانتے نہیں ہیں اس لئے وہ آخرت کا سوال نہیں کرتے لیکن مسلمان کے زندگی ایسے نہیں ہوتی مسلمان دنیا کا بھی سوال کرتا ہے آخرت کا بھی سوال کرتا ہے اور اس کی تفصیل اگلی آیت مبارکہ میں بیان ہو رہی ہے دو سو ایک نمبر آیت مبارکہ کے طرف چلتے ہیں اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا یہاں تین قسم کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو یہ کہیں کہ ہمیں صرف دنیا دے آخرت کا کوئی سوال نہیں کریں دوسرے وہ لوگ ہیں جو صرف آخرت کا سوال کریں بعض روایتوں میں آیا کہ ایک شخص یہ کہنے لگا کہ جو سزا مجھے آخرت میں ملنی ہو دنیا میں مل جائے تو وہ وہیں پنگل گیا میں پڑھ رہا تھا بعد مفسرین نے اس واقعے کو بیان کیا تیسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا کا بھی سوال کرتے ہیں اور آخرت کا بھی سوال کرتے ہیں یہی راہ اعتدال ہے اور یہی دین اسلام کی تعلیمات ہیں اس لئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اور کچھ لوگ ایسے ہیں یعنی نبی اکرم علیہ السلام کے جانسار آپ علیہ السلام کے تربیت یافتہ خود نبی اکرم علیہ السلام اس دعا کو بقصد پڑھا کرتے تھے جو دعا بیان کی جا رہی ہے کیا کہتے ہیں وہ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسْنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسْنَةٌ وَقِنَا عَزَابَ النَّارِ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما آخرت میں بھلائیاں عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما تو بھلائیوں کی یہاں بات کی گئی دنیا کے بھلائیاں مختلف قسم کی ہیں آخرت کے بھلائیاں مختلف قسم کی ہیں دنیا کے بھلائیاں کیا ہوتی ہیں دنیا کے بھلائیوں کے اندر عبادت کی توفیق ملنا یہ بہت بڑی بھلائی ہے جس بندوں کو عبادت کی توفیق ملتی ہے نیک طبیعت ملتی ہے روحانیت ملتی ہے نیک عامال کرنے کی عادت ملتی ہے یقینی طور پر یہ دنیا کی بہت ہی عالی بھلائی ہے دوسری بھلائی یہ ہے کہ بندے کو آسانی کے ساتھ رزق حلال میسر ہو اور اس کی زوریات پوری ہوتی رہیں اور یہ رزق کے معاملے میں تنگی کا شکار نہ ہو ایک بھلا یہ ہے کہ بندے کو نیک زوجہ میسر ہو اور اگر نیک زوجہ نہیں ہوگی تو اس کے جو گھر کا ماحول ہے وہ عجیب و غریب رہے گا پوری عمر جو ہے وہ لڑنے جھگڑنے میں ہی گزا جائے گی یا وہ اگر نیک نہیں ہے بچوں کی تربیت اچھی انداز میں نہیں کر پائے گی تو نیک بیوی کا ہونا بھی ایک بہت بڑی بھلائی ہے اسی طریقے سے علم دین کا ہونا علم دین معرفت کے دروازے کھلتا ہے بندے کو گمراہی سے بچاتا ہے جو عمال کی تصحیح ہے وہ کرتا ہے بندے کے عمال کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے تو علم دین دنیا کے اندر ایک بہت بڑی دولت ہے روپے پیسے کے دولت اس کی حیثیت ثانوی ہے لیکن جو دین کا علم ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کا علم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کا علم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو حقوق ہیں ان کا جو علم ہے نبی اکرم علیہ السلام کی جو ذات ہے ان کے حقوق کا جو علم ہے یہ علم بندے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے تو دنیا کے جو بھلائیاں ہیں وہ مختلف انداز کی ہوتی ہیں جب بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا ہے تو اس کے سامنے اس طرح کی بھلائیوں کا تصور ہونا چاہیے کہ اللہ دنیا میں جو یہ بھلائیاں ہیں مجھے عطا فرما اگر اجمالی تصور ہو تب بھی کافی ہے کہ اے اللہ اس دنیا میں میرے لیے جو بہتر ہے جس چیز میں میرے لیے خیر ہے وہ مجھے عطا فرما تو دنیا کی بھلائی کے اندر کیا مانگنا چاہیے اور دنیا کی بھلائی سے کیا مراد ہے اس کا کچھ پس منظر میں نے آپ کے سامنے بہن کیا دوسرا پہلو ہے آخرت کی بھلائی مانگنا آخرت کے اندر کیا بھلائی ہے اللہ اکبر اس دن مندہ کامیاب ہو جائے اس دن مندہ پل سرات سے آسانے سے گزر جائے اس دن مندہ جو قیامت کی وحشتیں ہیں خبرہت ہے قیامت کی جو پریشانیاں ہیں ان سے محفوظ رہے اور نبی اکرم علیہ السلام کے شفاعت بروز قیامت اسے حاصل ہو جائے اور کاش بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے تو یہ آخرت کی بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے اور علماء نے ایک بھلائی یہ بیان کی کہ اگر دنیا میں کسی کا حق دبایا تھا تو آخرت کے دن وہ آدمی راضی ہو جائے معاف کر دے معاخضہ کی درخواست نہ کرے وہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض نہ کرے کہ اے مولا اس نے میرا یہ حق دبایا تھا تو اس کی گریفت فرما تو اس کی پکڑ فرما تو بندہ جب اللہ تعالی سے آخرت کی بھلائی مانگتا ہے آخرت میں خیر مانگتا ہے آخرت میں اس بات کا متمنی ہوتا ہے کہ مجھے پریشانی نہ پہنچے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے یہ میں نے کچھ پس منظر آپ کے سامنے بیان کیا فرمایا گیا وقینا عذاب النار اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کے عذاب سے بھی پناہ مانگنی ہے تو مسلمان کی جو زندگی ہے وہ اطاعت کی زندگی ہوتی ہے ایک مسلمان اس کے دل میں ہمیشہ غم رہتا ہے آخرت کا غم آخرت میں ناکام ہونے کا غم کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں آخرت میں ناکام ہو جاؤں میں دنیا میں کیا عمال کر رہا ہوں کہیں یہ نہ ہو مجھے جو ہے وہ کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے اور کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جس سے میری آخرت خراب ہو جائے میری دنیا خراب ہو جائے اور ایک بندے کو جب ذلت اور رسوائی پہنچتی ہے دنیا کے اندر تب بھی تو بہرحال اس کی ذات کو ایک نقصان پہنچ رہا ہے اور جب دین کی بھلائیاں ان کا تذکرہ ہوا تو بیان کیا گیا جب بھلائیاں مانگنی ہیں تو سارے بھلائیاں مراد ہیں یعنی رسوائی کا نہ پہنچنا عزت کا ملنا کامیابی کا ملنا کامرانی کا ملنا اور بالخصوص ایسے امور کا ملنا جو اس کی آخرت کو بہتر بنائے دنیا کے اندر بھلائی اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے آخرت کے اندر بھی بھلائیاں اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے اور جہنم کے آگ سے بچائے یہ تو تھی آیت نمبر دوستو ایک آئیے آیت نمبر دوستو دو کی طرف شلتے ہیں اولائکہ لہم نصیب مما کسبو واللہ سریع الحساب ایسوں کو ان کی کمائی سے بھاگ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی بلا شبہ لوگوں یعنی کچھ عامال ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرے عامال کی وجہ سے بندے کو نصیب ہوتے ہیں مثال کے طور پر عدب ایک بہت بڑا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے نہ جانے کون کون سے معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں عدب کے اندر بزرگوں کا عدب ہے مطلب بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کا عدب ہے اگرچہ کہ وہ علماء نہ ہوں سالحین میں سے نہ ہوں مطلب لیکن ایسے ہوں ان کا عدب بنتا ہے مثال کے طور پر والدین ہو گئے قریب رشدار ہو گئے تو بزرگ جو افراد ہیں ان کا ایک عدب بنتا ہے پھر علماء ہیں سالحین ہیں بزرگان دین ہیں تو جو عدب ہے وہ بہت سارے دروازے خیر کے برکت کے کھول دیا کرتا ہے تو پچھلی جو آیت مبارکاتی اس میں ذکر ہوا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اس طرح دعا کرتے ہیں اور ان کا یہ دعا کرنا خیر ہے ان کے نصیب کو بیان کر رہا ہے کہ کس انداز پر یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں تو یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کا عدب کا عمل تھا جو بیان کیا گیا اور صحابہ اکرام علیہ مردوان نے جب نبی اکرام علیہ السلام کی اطاعت کی آپ کا عدب کی آپ کی تقریم کی آپ کی تعظیم کی تو خیر اور برکت کے دروازے کھل گئے اور وہ لوگ عام لوگ نہیں شمار کیے گئے بلکہ وہ تو آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں کرتا ہے جن کی تعریف و توصیف اللہ رب العزت قرآن مجید میں کرتا ہے اور ان صحابہ اکرام علیہ مردوان کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ ان کے پاؤں کی خاک بھی اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو یقینی طور پر ہمارے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت شمار ہو تو یہاں فرمایا گیا کہ بندہ جو کرتا ہے ویسا ہی اس کا نصیب ہوتا ہے یعنی ویسا ہی وہ نتیجہ پائے گا اچھا کرے گا تو اچھا نتیجہ پائے گا فصل اگر کوئی گندم کی اگاتا ہے بیج گندم کا ڈالتا ہے تو کمپلے بھی گندم کی نکلے گی بیج اگر چاول کا ڈالتا ہے تو چاول نکلے گا تو جو بیج اچھائی کا ڈالے گا اچھائی پائے گا جو بیج برائی کا ڈالے گا برائی پائے گا دونوں طرح کے جو لوگ ہیں ان کی طرف یہاں اشارہ موجود ہے فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کا جو حساب ہے وہ تیز ہے بروزہ قیامت کے احوال کو اپنے سامنے رکھئے قیامت کا بزن سجے گا اور حساب ہوگا قیامت کا دن یوم جزا ہے یوم حساب ہے اس دن حساب لیا جائے گا اب اگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک قاضی جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے اور جرم کی سزا بیان کرتا ہے جرم مجرم پر جو ہے وہ اجرائے جرم کرتا ہے یعنی اجرائے دفاعت کرتا ہے کہ جناب اس شخص نے یہ جرم کیا ہے یہ سزا اسے دی جائے گی اس بات کی سزا اس کے لئے ضروری ہے تو وہ قاضی جو ہے پہلے شواہدات کا جائزہ لیتا ہے اس کے سامنے شواہدات پیش کر جاتے ہیں شواہدات رکھے جاتے ہیں شواہدات آنے کے بعد وہ اپنا فیصلہ کرتا ہے تو قاضی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں بلائنڈ ہوتا ہے اس کے سامنے شواہدات رکھے جاتے ہیں ان کی روشن میں وہ فیصلہ کرتا ہے لیکن اللہ تبارک وطالہ سے کوئی بات مخفی نہیں ہے وہ سب جانتا ہے وہ علیم ہیں وہ خبیر ہیں اس کے حساب کرنے کے لئے گوائیوں کے ضرورت کی حجت نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے تو سب چیزیں موجود ہیں اور پھر خود قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں بیان ہوا کہ بندے کے جو آزاں ہیں وہ اس کے عمل کے گوائی دے رہے ہوں گے وہ بطور الزام کے بیان کیا گیا اگر بندہ انکار بھی کرے گا اس کا ہاتھ بولے گا تو نے یہ گناہ کیا پاں بولے گا یہ گناہ کیا اس کی آنکھیں بولیں گی تو نے یہ گناہ کیا تو یہ اس پر ایک اتمام حجت ہوگا کہ تو انکار کرتا ہے خود تیرے آزاں تجھ سے یہ کلام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کرنے کے لئے گوائی کی حاجت نہیں ہوگی تفتیش کی حاجت نہیں ہوگی اس کو فیصلہ کرنے کے لئے کسی اور بات کی حاجت نہیں ہوگی اس لئے اللہ تعالیٰ کا جو حساب ہے وہ تیز ہوگا ایک تو اس کی یہ وجہ ہے اور دوسری بات بات مہتسین نے یہ بیان کی جب بروزِ محشر حساب ہو رہا ہوگا تو ہر ایک شخص یہ سمجھے گا میرا ہی حساب ہو رہا ہے حالانکہ سب کا حساب ہو رہا ہوگا اللہ تعالی بروزِ قیامت ہمیں اس حساب میں کامیاب فرمائے اگلی آیتوں بارکہ کی طرف چلتے ہیں اگلی آیتوں بارکہ چلتے ہیں اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں تو جو جلدی کر کے دو دن میں چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں اور جو رہ جائے تو اس پر گناہ نہیں پرہزگار کے لیے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے اس آیتوں بارکہ میں یعنی آیت نمبر دوسستین سورہ بکرہ کے جو آیتوں بارکہ ہے رمی کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے اور سب سے پہلے جو فرمایا گیا مقصوص ایام میں تمہیں اللہ کا ذکر کرنا ہے سارے دنیں جسے نہیں ہوتے اور جو مذہبی فرائز کی ادائیگی ہے وہ مختلف اوقات میں مختلف طرح کے حکام موجود ہوتے ہیں حاجی کے لیے بھی مختلف طرح کے حکام موجود ہیں اب چونکہ یہاں یہ فرمایا گیا مقصوص دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کرنا ہے اس سے کیا مراد ہے یہاں کئی احتمالات بنتے ہیں ایک احتمال تو یہ بنتا ہے کہ جو ذل حجہ کا پہلا عشرہ ہے جو پہلے دس دن ہیں علماء نے لکھا کہ رمضان و مبارک کے بعد سب سے افضل ترین ایام ہیں تو ان ایام کے اندر نیکی کرنا ان ایام کے اندر خیر کے کام کرنا بھلائے کے کام کرنا یا روزے رکھنا یہ بڑے ہی فضیلت کے حامل ہیں دوسرا احتمال یہاں پر یہ ہے کہ تقبیر تشریق جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے نوزل ہچہ سے نوزل ہچہ کے فجر سے شروع ہو جاتی ہے تو یہاں تقبیر تشریق جو ہے اس میں جو ذکر کیا جاتا ہے نمازوں کے بعد وہ ذکر یہاں مراد ہو تیسرا احتمال یہ ہے کہ رمی کرنے والا رمی کرنے والا جب رمی کرتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر رمی کر رہا ہوتا ہے ایک ایک جمرے پر سات سات کنکریاں مار رہا ہوتا ہے پہلے دن ایک جمرے پر دوسرے دن تینوں پر تیسرے دن یعنی بارہ ذوہ جاکو تینوں پر یہ رمی کر رہا ہوتا ہے تو اس موقع کا جو ذکر ہے وہ ذکر یہاں بیان کیا گیا ہے اور یہ بات زیادہ تر مفسرین نے اختیار کی ہے اب رمی جو ہے وہ دسوے دن کی جاتی ہے گیاروے دن کی جاتی ہے باروے دن کی جاتی ہے اگر کوئی باروے تاریخ کو چلا جائے اس کو اس بات کا اختیار ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فمن تعجل فی یومین جو دسویں کے بعد دو دن کی اور رمی کی اور چلا گیا فلا اسمہ علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے جو واجب ہے وہ تین دن کی رمی ہے دسوے دن رمی کی کیاروے دن کی باروے دن کی اب وہ غروب سے پہلے جا سکتا ہے اگر مغرب ہو جاتی ہے اس کو مینہ میں تو بہتر رہے کے رک جائے لیکن اگر تیروا دن اس کا ہو گیا تو یعنی دن نکل آیا یا طلوے فجر ہو گئی تو پھر اس پر واجب ہے کہ تیروا کی رمی کر کے پھر وہ مینہ سے جائے تو باروے کی رمی کر کے جا سکتا ہے لیکن نبی اکرم علیہ السلام نے تیروا دن کی بھی رمی فرمائی تو تیروا دن کی رمی کرنا بھی مسنون ہے تو فرمایا گیا وَمَنْ تَأْخَرَ فَلَا اِثْمَا عَلَيْهِ جو نہیں گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے لیمانِ تَقَا لیکن اس کا یہ عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ دکھاوے کے لیے یا یہ کہنے کے لیے کہ میں تو رکا رہا میں نے اس عمل میں ایک عدد زیادہ کیا اور میں دیگر لوگوں کے مقابلے میں میرا عمل زیادہ ہے ایسا نہ ہو عمل کیا جائے اللہ کی رضا کیلئے کیا جائے فرمایا گیا وَتَّقُ اللَّهُ اللَّهُ سَدْرُوْ وَعْلَمُواْ اور جان لو اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے ہونا ہے حساب دینا ہے اور اس حساب کا جو احساس ہے وہ پوری زندگی ساتھ ہونا چاہیے جب یہ احساس ختم ہو جائے اسی وقت بے باقی شروع ہوتی ہے جرت شروع ہو جاتی ہے اور بندہ غفلت کے اندر اترتا چلا جاتا ہے اور پھر اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا وہ کیا کر رہا ہے اس کے عمال خطناک ہو جاتے ہیں اور غفلت کا پردہ چڑھ جاتا ہے اس کی عقل پر غالب آ جاتا ہے فطور غالب آ جاتا ہے لیکن جو آخرت کا احساس ہے وہ رکھنے والے گناہوں سے زیادہ بچتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری زیادہ کرتے ہیں اسی لیے بطور خاص تاقیدیں بیان کی گئیں وَعْلَمُ جَانْ لُو خَبَرْدَارِ آگا ہو جاؤ اَنَّكُمْ قُدْ لَفْزِ اَنَّا جو ہے تاقید کا لفظ ہے اَنَّكُمْ تُم لوگوں کو اَلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے ہونا ہے تو آج جو پانچ آیتیں بیان کی گئیں یا چھے آیتیں بیان کی گئیں ان آیات کے اندر بنیادی طور پر جو حج کے مناسق ہیں ان کا تذکرہ ہوا عرفات کے حوالے سے بات ہوئی مضلفہ کے حوالے سے بات ہوئی اور مینہ کے حوالے سے حکم بیان ہوا رمی کے حوالے سے حکم بیان ہوا تو قرآن مجید فقان حمید کی ان آیات کے اندر بہت سارے آقام بیان ہوئے میرے پیشنے در بہت ساری آحادیثیں مبارکہ بھی ہیں کہ جو ان آمال کے تعلق سے نبی اکرم علیہ السلام کے معمول کے حوالے سے ہیں یا ان جگہوں پر پیش آئے واقعات کے حوالے سے ہیں لیکن وقت اس بات کی جارت نہیں دیتا کہ ان آحادیث کو بیان کر کے مزید تفصیل بیان کی جائے اور مزید ذوق کا سمان بڑھایا جائے مزید شوق کو بڑھایا جائے اللہ تعالیٰ حج کے حوالے سے نبی اکرم علیہ السلام کے مناسق کے حوالے سے نبی اکرم علیہ السلام کی باتوں کے حوالے سے ہمارے شوق کو ہماری بے قراری کو ہمارے اشتیاق کو باقی رکھے زندہ رکھے اور یہ شوق ہمیں نتیجے تک پہنچائے اور نتیجہ ہے نبی اکرم علیہ السلام کی معرفت اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف مانا رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں